السلام علیکم خوہران و برادران میں آپ سے مخاطب ہوں پروفیسر حسن عبرار کازمی فری انفارویشن چینل سے شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اولاقوں درود و سلام پاک نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے صدقے میں پاک پروردگار نے آج یہ توفیق بخشی کہ میں آپ تمام احباب کی فارسی لیکچرشپ کے انتہان تحریری انتہان کی تیاری کے حوالے سے رانوائی کرسکن اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پبلک سلس کمیشن کے مختلف مزشتہ انتہانات میں آنے والے فارسی سوالات اور ان کے جوابات کو لہٰذا ہم ابتداء کرتے ہیں اپنے پہلے آج کے ویڈیو لیکچر کی میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں گے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کے پہلے لیکچر کو آپ نے پہلے سوال سے بزرشتہ پبلک سلس کمیشن کے انتہان میں آنے والے سوالات میں سے یہ پہلا سوال ہے آپ کے سامنے کہ What is the name of the religious book of Parses یعنی پارسیوں کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے تو پارسیوں کی مذہبی کتاب کا نام آپسن نمبر 1 ہے آوستہ اور آپسن نمبر 2 ہے شپارکان اب یہاں پر دو آپسنز دیئے گئے ہیں میں جاب دینے سے قبل آپ دوستوں کو ایک چیز بالکل کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال انگلیش میں اس لیے ہے اور اردو میں میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کیونکہ ہمارے فارسی لیکچرشپ کے گزشتہ انتہانات کو اگر دیکھا جائے تو دو ہزار پندرہ کا انتہان انگلیش میں لیا گیا دو ہزار سترہ کا فارسی لیکچرشپ کا انتہان اردو میں لیا گیا اور اس سے پہلے والا جو انتہان تھا وہ فارسی میں لیا گیا تو لہٰذا میں اردو کے اندر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی رانمائی کر دوں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ گزشتہ پبلکس ریسکلیشن کے آنے والے ان سوالات کو سمجھ سکیں اور ان کو آسانی سے یاد کر سکیں تو پہلا ہمارا سوال تھا یعنی پارسیوں کی مذہبی کتاب کا نام کیا تھا تو دو آپشن ہیں عویستہ اور شپارکان دیا دو آپشن تو ہمارا درست جواب ہے عویستہ تو پارسیوں کی مذہبی کتاب کا نام ہے عویستہ اب آتے ہم آپ نے سوال نمبر دو کی جانب سوال نمبر دو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو سوال نمبر دو آپ کے سامنے سکرین پر ہے کہ which was the oldest script of ایران یعنی ایران کا قدیم ترین رسم الخط کیا تھا تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہے اور آپشن نمبر ون ہے میخی سکرین اور آپشن نمبر ٹو ہے پہلوی سکرین تو ہمارا درست جواب ہے میخی سکرین یعنی میخی رسم الخط جو ہے وہ ایران کا قدیم ترین رسم الخط تھا اب آتے ہم سوال نمبر تین کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فارسی کا سوال نمبر تین پہلے لیکچر میں کونسا ہے تو سوال آپ کے سامنے ہے old persian was the language of which period یعنی فارسی باستان کس اہد کی زبان تھی یعنی کس اہد میں فارسی باستان بولی جاتی تھی تو آپشن نمبر ون ہے میڈین اور آپشن نمبر ٹو ہے خامنشیان یعنی ماد کے دور میں یا خامنشیان کے دور میں بولی جاتی تھی تو ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر تین کا خامنشیان کے دور میں یہ فارسی باستان بولی جاتی تھی اس کے بعد آتے ہم اپنے نیکسٹ سوال کے اوپر سوال نمبر چار پہلوی باز spoken during the period of یعنی پہلوی زبان کس اہد میں بولی جاتی تھی تو آپشن نمبر ون ہے سلجو کی پیریڈ اور آپشن نمبر ٹو ہے ساسانی پیریڈ دو پیریڈز آپ کے سامنے دیئے گے تو ہمارا درست جواب ہے اہد ساسانی میں ساسانی پیریڈ ہمارا درست جواب ہے اب آتے ہیں question نمبر 5 کی طرف question نمبر 5 ہے آپ کے سامنے کہ پہلوی لیٹریچر کو کس نے تباہ کیا تھا whom was destroyer of پہلوی لیٹریچر یعنی پہلوی لیٹریچر کو تباہ کرنے والا کون تھا option نمبر 1 ہے Alexander اور option نمبر 2 ہے خسرو پرویس تو ہمارا درست جواب ہے Alexander انہی سکندر آزم نے پہلوی لیٹریچر کو تباہ برباد کیا تھا اب ہم آتے ہیں اپنے next question کی جانب question نمبر 6 who was the very first پرشین پویٹس of ایران ایران کی پہلی فارسی شائرہ کون تھی پہلی فارسی شائرہ کا نام کیا ہے option نمبر 1 ہے رابعہ قزاری اور option نمبر 2 ہے مرشتی گنجوی تو option نمبر 2 ہے مرشتی گنجوی اور option نمبر 1 ہے رابعہ قزاری تو ہمارا درست جواب ہے رابعہ قزاری ایران کی پہلی فارسی شائرہ تھی اس کے بعد ہم آتے ہیں next question نمبر 7 کے اوپر question نمبر 7 آپ کے سامنے ہے which was the very first mystic work in پرشین کہ فارسی میں پہلا سوفیانہ کام کیا تھا یعنی پہلی سوفیانہ موضوع کے اوپر لکھی جانے والی کتاب کون سی ہے تو یہاں پہ جب پہلی پوچھی جاتی ہے تو آپ نے پہلی کتاب بتانی ہے اور دو options ہمارے سامنے ہیں تو درست جواب ہے سوال نمبر 7 کا یہ فارسی کا پہلا سوفیانہ کام ہے تخلیق ہے کتاب ہے جو فارسی کے اندر سوفیانہ موضوع پر یعنی رفان و تصوف کے موضوع پر لکھی گئی اس کے بعد آتے ہیں question نمبر 8 کے اوپر question نمبر 8 ہے which was the very first تذکرہ of پرشین پویٹس کہ فارسی شورا کا سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے یعنی تذکرہ آپ نے بتانا ہے جو فارسی شورا سے متعلق ہے اور فارسی کا سب سے پہلا تذکرہ ہے تو option نمبر 1 ہے لواب الالباب اور option نمبر 2 ہے تذکرہ الاولیاء تو ہمارا درست جواب ہے لواب الالباب جسے سبید الدین اوفی نے لکھا تھا یہ فارسی کا سب سے پہلا تذکرہ ہے اب ہم آتے ہیں اپنے question question نمبر 9 کی طرف question نمبر 9 ہے which was the very first history of پرشین کہ فارسی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب کون چی ہے یعنی فارسی جو history ہے تاریخ ہے فارسی میں اس کی سب سے پہلی کتاب کون چی ہے تو پہلا option ہے تاریخ بلانی اور دوسرا option ہے تاریخ جوینی تو ہمارا درست جواب ہے question نمبر 9 کا تاریخ بلانی یہ فارسی کی سب سے پہلی تاریخ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے question نمبر 10 کی طرف دیکھتے ہیں question نمبر 10 who was the very first writer of شاہنامہ یعنی شاہنامہ کا سب سے پہلا مسمت کونس ہے یعنی شاہنامہ بہت سے شاہنامہ لکھے گئے ہیں فارسی کے اندر یعنی سب سے پہلا شاہنامہ کچھ نے لکھا تھا تو option نمبر 1 ہے فردوسی نے اور option نمبر 2 ہے دقیقی نے تو ہمارا درست جواب ہے question نمبر 10 کا دقیقی دقیقی نے سب سے پہلا شاہنامہ مرتب کیا تھا اور اب آتے ہیں ہم اپنے question نمبر 11 کی طرف question نمبر 11 ہے who was the ملک السوارہ of the court of سلطان مامود غزنوی یعنی سلطان مامود غزنوی کے دربار کا ملک السوارہ کون تھا تو option نمبر 1 ہے فروخی اور option نمبر 2 ہے انصری تو ہمارا درست جواب ہے question نمبر 11 کا انصری سلطان مامود غزنوی کے دربار کا ملک السوارہ تھا اب آتے ہیں ہم اپنے question نمبر 12 کی جانب question نمبر 12 ہے who wrote the famous book indika یعنی معروف کتاب کتاب الہند کتاب الہند کس نے لکھی تھی تو پہلا option ہے البرونی اور option نمبر 2 ہے ابن سینہ تو indika کتاب جو ہے درست جواب ہے کہ البرونی نے لکھی یہ مشہور کتاب جس کا نام ہے indika یہ البرونی نے لکھی تھی اب آتے ہیں ہم اپنے question نمبر 13 کی جانب تیرہا question ہمارا ہے آپ کے سامنے who was author of نوروز نامہ نوروز نامہ ایک کتاب ہے اس کا مسنف کون تھا تو option نمبر 1 ہے خیام اور option نمبر 2 ہے بیرونی یعنی کس نے نوروز نامہ لکھی تھی تو ہمارا درست جواب ہے عمر خیام میں کتاب نوروز نامہ لکھی تھی اب آتے ہیں ہم نیکسٹ اپنے question نمبر 14 کی جانب question نمبر 14 ہے دیوانے شمز belong to who کہ دیوانے شمز کس کی کتاب ہے یعنی کس سے متعلق مراد ہو ہی کہ کس سے اس کی نسبت ہے کس نے لکھی دیوانے شمز تو پہلا option ہے رومی نے مولانا جلال الدین رومی نے لکھی دیوانے شمز اور دوسرا option ہے کہ شمز تبریزی نے یہ کتاب لکھی تھی یہ دیوان شمز تبریزی نے لکھا تھا تو ہمارا درست جواب ہے option نمبر one مولانا رومی نے اس کتاب کو لکھا اب ہم آتے ہیں question نمبر 15 کی جانب question 15 ہے who is better known for her moral poetry یہ اخلاقی شائری کے اعتبار سے کون زیادہ معروف ہے تو ہر سے اندازہ ہو جاتے ہے کہ کسی خاتون کا نام آئے گا پہلا option ہے سنین بیبہانی اور دوسرا ہے پروین احتسامی تو ہمارا درست جواب ہے پروین احتسامی فارسی میں اخلاقی شائری کے حوالے سے moral poetry کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں اب نیکسٹ ہم آتے ہیں اپنے question number 16 کی جانب question number 16 ہے who signed the charter of constitutional government مشہور حکومت کے charter پر کس نے دستخط کی option number 1 نصیر الدین اور option number 2 مظفر الدین دو کاجاری بادشاہوں کا تذکرہ ہے کہ کس نے مشروط حکومت کے charter پر sign کی تھے دستخط کی تھے تو ہمارا درست جواب ہے مظفر الدین شاہ کاجار مظفر الدین شاہ کاجار نے مشروط حکومت کے charter پر sign یعنی دستخط کی تھے اب نیکسٹ ہم آتے ہیں اپنی question کی طرف question نمبر 17 آپ کے سامنے ہے in which period the revivalist moment did start یعنی انقلاب مشروط کی تحریک کس عید میں شروع ہوئی تھی option نمبر 1 ہے سفوی اور option نمبر 2 ہے کاجاری تو ہمارا question نمبر 17 کا درست جواب ہے کاجاری انقلاب مشروط کی تحریک کاجاری عید نمبر 18 کی طرف دیکھتے ہیں کہ question 18 کیا ہے in which period the purest moment came into existence یعنی نہزت پاک سازی یا سر نویسی کس عید میں وجود میں آئی یعنی کس عید کے اندر یہ نہزت شروع ہوئی تھی یا موجود تھی تو ایک ہے تاموری اور نمبر دو پہ ہے پہلی بھی تو اس سوال کا ہمارا درست جواب ہے کہ نیجات پاک سازی یا سر نویسی پہلی عید کے اندر شروع ہے نیکس آگ پہ ہیں question number 19 کی طرف دیکھتے ہیں کہ question number 19 کیا ہے where was born مسعود ساد سلمان مسعود ساد سلمان کہا پیدا ہوئے کس شہر کے اندر option number 1 ہے لاہور میں اور option number 2 ہے خمدان میں تو ہمارا اس سوال کا درست جواب ہے لاہور مسعود ساد سلمان لاہور میں پیدا ہوئے اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے اس ویڈیو لیکچر کے آخری question کی جانب question number 20 آپ کے سامنے ہے علامہ محمد اقبال کس کی طرف سے انتہائی زیادہ تعریف کیے گئے یعنی کس شخص نے یا شخصیت نے علامہ اقبال کی بہت زیادہ تعریف کی یا کون سے ایسی شخصیت ہے ایرانی شخصیت جو علامہ محمد اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھی تو اس سوال کا option number ون ہے بہار اور option number two ہے سرمد تو ہمارا question number 20 کا درست جواب ہے بہار تو ملک شعرہ محمد تک بہار یہ بہت زیادہ علامہ اقبال سے متاثر تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کی بہت زیادہ تعریف کی ہے آج کا ہمارا پہلا ویڈیو لیکچر اسی اپنے question number 20 کے ساتھ ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل ایکن پر بھی کلک کریں گے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں اور یہ ایک مفت میں فری فائدہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں گے اسے کے ساتھ اللہ رب لیجیت آپ کا حام ی ناصر ہو آپ سب کو اپنے نشن میں کام یا و کام ران کرے خدا حافظ